اسلام علیکم میں ہوں عرسان عریف اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی اے انٹرٹینمنٹ ڈی اے انٹرٹینمنٹ دیکھنے والوں کو خوش آمدید تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں عشق مرشد ڈرامے کے بارے میں جی ہاں بلکل عشق مرشد ڈراما آپ سب دیکھ ہی رہے ہوں گی کیونکہ یہ ڈراما شروع شروع میں چلنا شروع ہوا ریلیز ہوا مگر لوگوں نے اس کو بالکل بھی نہ دیکھا مگر کچھ اپیسوڈز کی ویڈیوز ایسی وائرل ہوئیں ٹک ٹوک پہ انسٹا پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ یہ لوگوں نے اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی سب کا پسندیدہ ڈراما بن گیا اور آپ یہ ٹرینڈنگ نمبر ون پر جا رہا ہے اس ڈرامے کی سٹوری بلکل ہی الگ کہانی ہے اس میں ہمارے دو بیوٹیفل سے جو ایکٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کی فین فولوینگ بھی بہت زیادہ ہے اور دونوں کی فین فولوینگ نے ہی ان کو آسمانوں پر پہنچا دیا ہے اور رات و رات ان کو سٹار بنا دیا ہے بات کر رہے ہیں ہم بلال عباس کے بارے میں اور ساتھ ساتھ دورے فشا کے بارے میں اس ڈرامے میں بلال عباس ایز ایکٹر اور دورے فشا ایز این ایکٹرس آئی ہیں اور یہ ڈراما پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا بھر میں بھی دیکھا جا رہا ہے ان میں ان دونوں کو رومیس کرتے دکھایا جا رہا ہے اور اس طرح رومینٹک طریقے سے رومیس کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا ریال لائف میں بھی کپل بان چکا ہے اور اگر ریال لائف ان کے کپل نہیں ہیں تو انہوں نے کس کس کا گل توڑا کس کس کے ساتھ یہ مٹیڈ ہے کس کس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سوا کا جواہ ملے گا سب سے پہلے میں بات کرنے جاؤں کہ ان کے رومینٹک سینز کے بارے میں تو ساری سے بات ہے ہر ڈرامے میں بہت ہی رومینٹک سینز آتے ہیں اور ہر ایکٹر کی کوشش ہوتی ہیں کہ وہ ایکٹنگ کو اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ دیکھنے والے ان کے فینس بنجے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ڈرامے کو پسند کیا جائے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے دورے فیشا اور بلال عباس کی پرسنل لائف کے بارے میں کہ کس کس کا انہوں نے دل توڑا اور وہ کس کس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہا ہوں دورے فیشا کے بارے میں تو دورے فیشا نے ایک ایڈر کا آگاہ سپورٹنگ رول سے کیا دل روبار ڈراما تھا جس میں ہانیہ آمیر اعظم ہیروین آئی تھی اور اس ڈرامے میں انہوں نے ایک بہن کا کردار ادا کیا اور اس ڈرامے میں انہوں نے سپورٹنگ رول کیا وہاں پہ سپورٹنگ رول کرنے کے بعد انہیں کوئی مزید شورت نہ مل پائی مگر اس کے بعد انہوں نے بڑھاس ڈراما کیا اس میں یہ عمر شہزاد کے ساتھ ہیں عمر شہزاد کے ساتھ ڈراما کرنے کے بعد یہ ان کے فیورٹ کو ایکٹر بن گئے اور اسی طرح بات چلتے چلتے دوستی تک پہنچ گئی اور دوستی کب ریلیشنشپ میں بدل گئی ان دونوں کو خود ہی پتا نہ چلا کہیں بھی ایونٹ پہ جا رہے تھے کہیں باہر جا رہے تھے کہیں آ رہے تھے کہیں جا رہے تھے کسی سیٹ پر ہر جگہ یہ دونوں ساتھ نظر آنے لگ پڑے مگر جیسے ہی فردیس ڈراما جو ہے وہ شوٹ کیا گیا کیسی تیری خودگرزی شوٹ کیا گیا اس کے بعد جو ہے دوری فیشا کی فیم میں اضافہ ہو گیا دوری فیشا کو شورت مل گی تو انہوں نے عمر شہزاد کو ایک چھوٹا ایکٹر سمجھنا شروع کر دیا کیسی تیری خودگرزی میں انہوں نے تنش تمور کے ساتھ کام کیا اب وہ سوچنے لگی تھی کہ شاید وہ بہت بڑی ایکٹر بن چکی ہیں اور اب وہ کامیابی کی راہ پر گمزن ہو چکی ہے جو وہ چاہتی تھی ان کو وہ مل گیا ان کا سٹیٹس بار گیا ان کا جو دیکھنے والے تشاکین کی تداد ہے وہ بار گی فین فولوینگ بار گی اور انہوں نے عمر شہزاد کو کم تر سمجھنا شروع کر دیا عمر شہزاد نے ایک تماشای شوہ میں بھی بڑھاس نکالی اور کہا کہ جب انہوں نے اس کو پرپوس کیا تو اس کو اس کا آگرشی پوزیٹیو جواب نہیں ملا اس کا مطلب پردیس اور کیسی تیری خودگرزی درامے کے بعد وہ اپنا سٹیٹس بہت بڑھا چکی تھی عمر شہزاد سے اور اب اس مشہد درامے کے بعد تو ان کی گوڑی اور زیادہ چاڑ گئی ہے اور اب وہ اپنے آپ کو بہت بڑے ایک ایک ایکٹر سمجھتی ہیں بات کیسے بلال عباس کے بارے میں تو بلال عباس نے بھی سپورٹنگ روز سے اپنا کیریئر کا آگاز کیا ساتھ سے پہلے قربان ڈرامے میں کام کیا جو کہ بہت زیادہ ٹیٹ گیا اس میں اکرہ عزیز اور بلال عباس کا سٹرگلنگ ٹائم ختم ہو گیا اور یہاں سے ان کو بہت زیادہ فیم ملنا شروع ہوا اس کے بعد رنگ ریزہ میں انہوں نے سجل کے ساتھ کام کیا اور پھر انہوں نے چھیک ڈرامے میں ایک بہت اچھی ادھکاری دکھائی جس میں انہوں نے ایک ویلن کا رول کیا تھوڑا سا جیلے رمشاہ خان کے ساتھ انہوں نے ڈراما کیا رمشاہ خان کے ساتھ ڈراما کرنے کے بعد یہ چھ سال رمشاہ خان کے ساتھ ریشنشپ میں رہے رمشاہ کا ڈراما چلا جب ہم تم رمضان ٹرانسمیشن میں رمشاہ نے اپنے آپ کو بہت بڑی ایکٹر سمجھنا شروع کر دیا اور بلال عباس کے ساتھ ٹھے سال کا ریلیشن کو ختم کر کے مووون کر گئی بات کی جائے اگر اس کی مشکل ڈراما کے بارے میں تو اب یہ دونوں فیلہ سٹیل سنگل ہے اور دونوں نے کہا کہ کیوں نہ اس ڈراما کو اس طرح دکھائے جائے اس طرح پرزنٹ کیا جائے کہ دیکھنے والے سننے والے انہوں نے اور زیادہ دلچسپ بھی دکھائیں اور اس ڈرامے کو زیادہ سے زیادہ پسند کریں آپ کو اس مجھ سے ڈراما کیسا لگ رہا ہے مجھے کمیل ورکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو دورے فیشا کی اور بلال عباس کی ایکٹرنگ کیسے لگ رہی ہے یہ بھی بتائیے گا اور ساتھ ساتھ بتائیں کہ دورے فیشا کا کپل عمر شہزاد کے ساتھ اچھا تھا بلال عباس کے کپل رمشاہ خان کے ساتھ اچھا تھا یا بلال عباس اور دورے فیشا کا کپل آپس میں بہتے ہیں